السلام علیکم اور مرحبا باہتا ہی چینل آج کی ریسپی آپ لوگوں کے ساتھ جو میں شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ ہے مسالے دار آلو کی قطلیاں بہت ہی مزیدار جھٹ پٹ تیار ہو جاتی ہیں لیٹس ٹارٹ میں نے میڈیم فلیم آن کیا ہے اس پر رکھا ہے اکڑھائی کو اور اس میں ایڈ کیا ہے میں نے ون تھرڈ کپ آئل اور آئل میں میں نے ایڈ کیا ہے ایک ٹیبل سپون لیسن ادھرک کا پیسٹ اور میں لیسن ادھرک کے پیسٹ کو فرائے کر رہی ہوں اس میں سے کشبو اٹھنے لگی ہے اور میں نے اس میں ایڈ کیا ہے دو عدد کٹنگ کیے ہوئے ٹیمارٹر اور تین عدد ہری مرچیں اور میں اسے اس میں بھی اچھے سے بھونوں گی مکس اپ کرتے ہوئے بہت ایزی ریسپی ہے جھٹ پٹ تیار ہوتے ہیں ہمارے مسالے دار آلو بہت ہی ٹیسٹ فل اس میں میں نے ایڈ کیا ہے ایک ٹیسپون حلدی ایک ٹیسپون سابود زیرہ ایک ٹیسپون اٹھ کیا ہے میں نے نمک اور ایک ٹیبل سپون بھر کے میں نے اٹھ کیا ہے اس میں اچار گوشت مسالہ اور میں اب ان تمام سپائسز کو اچھے سے مکس اپ کروں گی اور میں نے ٹیمارٹروں کو اچھے سے بھون لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹیمارٹر بھی کچھ حد تک میش ہو چکے ہیں اب میں اس میں کٹنگ کیوی آلو کی کتلیاں اٹھ کروں گی یہ آلو کی کتلیاں ایک کلو ہیں تو میں نے اسے اچھے سے واش کر کے آلو کو کٹنگ کر لیا ہے اور اب میں نے اسے اس تمام مسالے میں اٹھ کر دیا ہے اور میں اچھے سے اسے مکس اپ کروں گی تاکہ مسالہ اس میں اچھے سے مکس اپ ہو جائے کوئی ریسپی ہے اور بہت ہی مزیدار آپ کی آلو کی کتلیاں بنتی ہیں بہت ہی ٹیسٹی تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اچھے سے اسے مکس اپ کر لیا ہے اور اب میں 5 منٹس تک اسے دم پہ رکھ دوں گی ڈھک کر تاکہ تمام آلو اچھے سے گل جائیں تو دیکھ سکتے ہیں آپ 5 منٹس ہو چکے ہیں اور 5 منٹس بعد میں نے جو ہے اس کو اس پہ سے اس کا کیپ ہٹا دیا ہے اور آلو آپ دیکھ سکتے ہیں اچھے سے گل چکے ہیں ویڈن 5 منٹس جو ہے یہ ریسپی ہماری تیار ہو گئی تو آپ دیکھ سکتے ہیں اچھے سے آلو ہمارے پک چکے ہیں اور اب میں نے اس میں ایک ٹیسپون ایڈ کیا ہے میتھی ڈرائی میتھی جو ملتی ہے کسوری میتھی ایزیلی اویلیبل ہوتی ہے میں نے اس پہ اسے سپرنکل کر دیا ہے اور اب میں فلیم کو آف کر دوں گی اور اسے سف کروں گی میں نے اسے سف کر لیا ہے ہرا دھنیا ایڈ کرتے ہوئے تو دیکھ سکتے ہیں آپ ہماری مسالے دار آلو کی قتلیاں بن کر تیار ہیں بہت ہی مزیدار بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی ماؤتھ وارٹرنگ بنتی ہیں آج ہی میری اس ریسپی کو ٹرائی کیجئے گرمہ گرم چپاتی کے ساتھ نوش فرمائیے یا پھر آپ پراتھے کے ساتھ اس کو سف کیجئے میں تو جب بھی آلو کی قتلی بناتی ہوں تو اس کے ساتھ میں آلو کا پراتھا ہی بناتی ہوں بکاوز مجھے آلو کے پراتھے کے ساتھ یہ بہت مزیدار لگتی ہیں آپ کا جیسے دل چاہے آپ اسے سف کیجئے فیملی فرنڈز کو بنا کر ضرور کھلائیے میری ریسپی آپ کو اگر پسند آئے تو لائک لازمی کیجئے گا اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کرنا مد بھولیے مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا آپ کو میری ریسپی کیسی لگی اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ اور فی امان اللہ